بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کا فاطمہ ریسپیز میں اگبار فرصے خوشان دی تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چکن کباب بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں وہ بھی بالکل نئے اسٹائل میں تو چلیے ہم دیکھتے ہیں چکن کباب کس طرح سے بنتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک باول کے اندر ایک کپ کی قریب اس طرح سے شیٹ کیا ہوا چکن لیں گے میں نے یہاں پر چکن کو اوبال لیا تھا اور اس کے بعد اس طرح سے اس کو شیٹ کر لیا تھا تو یہاں پر میں نے ایک کپ کے قریب اس کو لے لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ہاف کپ کے قریب باریک چوپٹ کی ہوئی انین ڈال دیں گے اور ساتھ میں میں نے یہاں پر تین میڈیم سائز کے آلووں کو اوبال لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو شیٹ کر لیا ہے اس کو بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہاں پر میں نے تین انڈے لے لیا ہیں جن کو میں نے اوبال لیا تھا اور اس طرح سے ہاتھوں سے میں نے مسل لیا ہے اس کو بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے باریک چوب کر کے ہم دو سے تین حریب مرچ ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہم آدھا چمج کٹی ہوئی لال مرچ ڈال دیں گے اسے آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں ایک چمج کے قریب ہم نمک ڈال دیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک چمج کے قریب سابود دھنیا لے لیا تھا اس کو میں نے کرشٹ کر لیا ہے اس کو بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو پنچ کے قریب ہم اجوائن ڈالیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہو جاتا ہے ون ہینڈ فل کے قریب ہم دھنیا کی پتے کر کر کے ڈال دیں گے آدھا چمج ہم چاٹ مسالہ ڈال دیں گے اب ہمیں ان سبھی چیزوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے یہاں پر میں نے بہت ہی اچھے سے سبھی چیزوں کو مکس کر لیا ہے اب ہم اپنے ہاتھ میں دو سے تین چمج کے قریب کوکنگ آئل لے لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے اس میں ڈال دیں گے اور اچھے سے ہم ایک بار مکس کر لیں گے اور اسے ہم پانچ سے دس منٹ کے لیے فریز میں رکھ دیں گے جس سے کی یہ سیٹ ہو جائے دس منٹ کے بعد ہم اپنے ہاتھوں میں تیل لگائیں گے اس کے بعد ہم اس کو کباب کی شیپ میں دیں گے جس طرح سے ہم سامی کباب بناتے ہیں اسی طریقے سے اس طرح سے ہم دیں گے آپ اپنے حساب سے چھوٹا بڑا بنا سکتے ہیں بلکل اس طرح سے بنا لیں گے اور اب ہم ایک باؤل لیں گے اور اس کے اندر ہم انڈے فوڑیں گے تو یہاں پر میں دو انڈے فوڑ لوں گی انڈا فوڑنے کے بعد ہم اس کے اندر دو پنچ کے قریب نمک ڈال دیں گے اور دو پنچ کے قریب ہم لال مچ ڈال دیں گے اور ان کو ہم اچھے سے فینٹ لیں گے یہاں پر میں نے ایک نان اسٹک پین لے لیا اس کے اندر میں نے تیل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے تو تیل جیسے ہمارا گرم ہوگا ہم چکن کباب کو اس طرح سے انڈے میں ڈپ کر لیں گے اس کے بعد ہم پین میں ڈال دیں گے اور میڈیم ٹو سلو فلیم پر ہم اسے اچھے سے براؤن ہونے تک پکا لیں گے جب یہ ایک سائٹ سے ہلکے براؤن ہو جائیں گے تو ہم انہیں پلڑ دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم انہیں براؤن کر لیں گے تو یہ دیکھیں فرنٹس یہاں پر ہمارا چکن کباب بن کا تیار ہو گیا ہے وہ بھی بلکل نئے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی لا جواب بنا ہے اب ہم اسے سرب کرتے ہیں تو یہاں پر گرم گرم ہمارے چکن کباب بن کا تیار ہو گئے ہیں اوپر سے ہم تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دیں گے بہت ہی مزے کا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اگر میری ریسپی پسند آئے تو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے انشاءاللہ فیراؤں کی ایک نئے و مزدار ریسپی کے ساتھ السلام علیکم